بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجد گندل آج چوبیس نومبر ہے سال دو ہزار بیس مریم صفدر آپ نے ہی جال میں پھس گئی ہیں مولانا خادم حسین رضوی کے صاحب زادے نے نواز شریف کے جالی شیر تعلیت حسین صحافی کو بڑا زبرت جواب دے کر بولتی بند کر دی ہے حکومت کا غریب بے کھار افراد کے لیے سب سے بڑا ریلیف پیکج آیا ہے اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو اگاہ کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب پی ٹی آئی کے سربراہ یعنی عمران خان جلسوں میں تقریریں کیا کرتے تھے اور ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پچاس لاکھ گھر ہم تعمیر کریں گے ایک کروڑ افراد کو نوکریوں کے مواقع پیدا کریں گے تو یہ باتیں مزاق تھیں اور ایسا ہی لگ رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ پہلے سال جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے قریب تھا پھر سعودی عرب یو اے ای چائنہ اور کچھ دوست ممالک اسی طرح کہ ان کو کرز لینے پڑے ان سے تاکہ ریزاروز برقرار رکھے جاتے گے اور پھر دوسرے سال کروڑا کی وبا آگئے اور کروڑا کی وبا نے پوری دنیا کو پچھلے نو مہینے سے بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور تمام کام ٹھپ ہوا پڑا ہے اور بڑی بڑی معیشتیں گر گئی ہیں تو اب اس اسنا کے اندر جب آپوزیشن کی جماعتیں یعنی کرپشن بچاؤ اتحاد اپنے جلسے کرتا ہے تو اب انہوں نے وہ تانے دیتا ہے کہ بتائیے لوگوں کیا آپ کو عمران خان نے پچاس لاکھ گھر دیئے کیا آپ کو ایک کروڑ نوکری فرام کی یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اگرچہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو پرائم نیسٹر نے زبردست پیکج دے کر کھولا تھا اور یہ چل بھی پڑی اور باقی جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چالیس انڈسٹرییاں اور چل رہی ہوتی ہیں سیمٹ بجلی اور بہت سارے جو کام اس سے متعلقہ ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا آپ سن چکے ہیں فیصل آباد کے اندر لیبر کم پڑی ہے اور اب گھروں کے اندر بھی ٹیکسٹائل کا کام کا آغاز ہو چکے ہیں اب یہاں پر جو لون کی سکیم پہلے گورنمنٹ نے دی اگرچہ وہ بھی آسان تھی لیکن اب جو دی ہے اس کے اندر ہار بندہ اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی اس کے اندر انکم بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ بیس نومبر دوہزار بیس کو سٹیٹ بینکہ پاکستان کے دیپارٹمنٹ ایکسٹرنل ریلیشنز دیپارٹمنٹ نے یہ لیٹر ایشو کیا ہے اور تمام بینکوں کو ہدایات فرام کر دیئے اور کہا گیا ہے کہ آپ تمام لوگ جو بھی بے گھار ہیں وہ اپنا گھار تعمیر کرنا چاہتے تو ان کو ان شرائط پر لون فرام کریں اب اس کے اندر جو سخت شرائط تھی وہ نکال دی گئی ہیں تو اب یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ کوئی بندہ پرائیویٹ یا سرکاری جاب پر ہو یا اس کے پاس کوئی اتنی اماؤنٹ ہو یا اس کے پاس اتنی جائداد ہو بلکہ چھابڑی والا ریڑی والا پھیری والا کوئی شخص بھی اپلائی کر کے اب اس کو کرزہ فرام کیا گئے گا اور وہ ثابت ہونا چاہیے کہ قرائے کے گھار میں رہتا ہے اس کا اپنا گھار نہیں ہے اس طرح کے کچھ قرائے ٹیلیاز ہیں اگر ان پر پورا اترتا ہے تو وہ کسی بھی بینک پر جائے گا جو برانچز شو کی گئی ہیں اس کے مطابق جا کر وہ اپلائی کرے گا اور اس کو کرزہ دینا یہ بینکنگ کو ہدایات داری کر دی گئی ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا ایک بہت بڑا یہ غریبوں کے حق کے اندر حکومت کا ریلیف پیکج ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ کرز لینے کے لیے ایک تو جو ڈیفالٹر ہیں پرانے بینکوں کے وہ بھی یہ کرز لے سکتے ہیں گھار کی تعمیر کے لیے اور پھر بتایا گیا کسی سٹیڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے انکم کے پروف کی ضرورت نہیں ہے ریڑی والا چھابڑی والا ہر طرح کا بندہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کنسٹرکشن سے متعلقہ ہر شعبہ ترقی کرے گا بینکنگ سیکٹر ترقی کرے گا اور اس کے اندر ایک نئے بواقع پیدا ہوں گے جب اتنی بڑی تعلات کے اندر کنسٹرکشن انڈرسٹری بڑھ رہی ہوگی اور گھروں کی تعمیر ہوگی تو آپ دیکھئے کتنے لیبر کتنے مصری کتنے لوگ جو ہے ان کے کاروبار کے دروازے کھولیں گے تو یہ پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے اب تک کا حکومت کا سب سے بڑا انقلابی قدم ہے اور اس طرح کی شرائط کے ساتھ اب دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے اندر بھی حکومتیں قرض نہیں دیتی یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اپریشیٹیبل کام کیا ہے پرائی منسٹر عمران خان نے اب ہم آتے ہیں دوسری طرف آپ نے دکھا کہ تلت حسین جو ہے وہ بڑا ایک چہتہ ہے نواز شریف کا مریم کا اور آج کل اس کو کسی چینل نے تو نہیں رکھا ہوا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے اور ٹویٹر پر بڑے ایکٹیب ہوتے ہیں اور پورا جو طبقہ ملامتی ہے ان سے ان کا تعلق ہے عمران خان سے بغز نفرہ دھاسد یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوں تو کبھی کبھی اس کو آپ زیارت کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ بالکل ایک اس کے اندر بھری ہوئی ہے یہ چیزیں اور جو بھی اب ایک خادم حسین رزوی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ عمومن لوگوں نے پھیلائی اور اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ میں بتاؤں گا کہ یہ فیدہ بات دھرنے پر ہمیں کون لائے تھے ہمیں کس نے کہا تھا اب اس ایک جملے کو یہ ایک پوری سپیچ ہے لیکن اس ایک جملہ جو چھے سیکنڈ کا تھا اس کو کاٹ کر تلت ہوتا ہے ان نے ٹویٹر پر جو ہے وہ ٹویٹ کیا اس کے بعد ان کو تنقیز کا بھی سامنا کرنا پڑا چونکہ انہوں نے چھے سیکنڈ کے اندر تو بندے کا پتی نہیں چلتا کہ وہ بات کا کیا کر رہا ہے اس کا سیاکو سباک کیا ہے اور آپ اپنے مطلب کا ایک دو جملے پکڑ کر اس کو خلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر ایک رواج بن گیا اب تو وہ لوگ کچھ صحافی لبادے کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے ہر حالت کے اندر فوج کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو اس طرح کے اداروں کو فوکس کر کے اور اصل میں فوکس یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں پر آزادی ادارے رائے ہو یا کوئی جمہوریت ہو بلکہ ان کا مقصد ان لوگوں کی نوکری ہے شریف اور زرداری مافیا جب پھسے ہوتے ہیں تو ان کی نوکری کرتے ہیں اور اس طرح کے اداروں کو متنادع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب یہاں پر اصل میں اس کلپ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا موطرم مولانا خادم حسین رزوی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب یہ آپ بتائیں نواز شریف اب آپ سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی مجھے فوج نے کہا جب آپ کو اقترار سے علیدہ کیا گیا تو مجھے کیوں کیا گیا مجھے کیوں نکالا کے نعرہ لگا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو کا بھی نعرہ لگا رہے ہیں تو سچ بول پتر سچ بول انہوں نے کہا کہ سچ بولیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم کریں یہ بھی تو سچ بول دیں بندے نے مرنا ہے کل کمر میں آپ کو جواب دینا ہے تو جس طرح باقی باتیں تو بڑی دعوے کر رہا ہے اپنے پیسے بچانے کے لیے تو یہ بھی ذرا بتا کہ ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کے لیے تجھے کس نے بولا تھا اور یہ تم بتاؤ اس طرح تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فیضاباد دھرنے کے اندر کون لیا تھا آپ کو علم ہے کہ فیضاباد دھرنے کو متنادیا بنا دیا تھا جسٹس قادی فائد عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا اور انہوں نے پتا تھا ان کو میں نے پھس جانا ہے کل کوئی ایف بی آر کے سامنے اور سبریم جوڈیشل کانسل میں میرے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے ان کی جو اپنی جسٹیفکیشن ہے جہدادوں کی وہ نہیں تھی تو انہوں نے اس کو متنادیا اور یہ جیسے وہاں سے نکالنے کے لیے ایک راستہ دیا مدہرین کو حکومت نے اور اس کے اندر فوج آگیا ہے چونکہ لوگیں اترام کرتے ہیں فوج کا تو نواز شریف کا تو اترام ویسے ہی نہیں تھا لوگوں کے ذہن کے اندر تو اب انہوں نے نکالا تو اس کو پورے معاملے کو جب فوج کی عزت بن رہی تھی تو اس کو متنادیا بنانے کی ایک کوشش کی گئی نواز شریف اور مافیا کے طرف سے اور ایک جائش صاحب جسر فیض عیسیٰ صاحب نے اس کے حوالے سے فیصلہ دیا تو اس کو لے کر وظیفہ خور صحافی ہمارے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اب یہ جو ساری بات چیت ہوئی اس حوالے سے چونکہ مولانا خادم رزوی صاحب تو چلے گئے اور اس کو ایک رنگ بھی آپ کو علم ہے اس ویڈیو کے تناظر میں دیا گیا کہ شاید وہ بتانا چاہتے تھے تو ان کا مائیڈر کر دیا گیا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں اب ان کے جو بیٹے ہیں جو جانشین مقرر ہوئے ہیں آفظ سعاد حسین رزوی انہوں نے ایک جواب دیا ان کو اور وہ جواب بڑا مختصار ہے لیکن بڑا معنی خیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو زبان بندی کے حوالے سے یہ ضروری تھا کہ ان کی طرف سے موقف آئے اور موقف یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب خادم رزوی صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو عموما ان کی جو تقریریں سننے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا تقاضہ سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضور کا حکم ہے کہ ان کی حرمت کے لیے نکلا جائے دین کا تقاضہ ہے تو ہم اس لیے نکلتے ہیں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں تو آج جب یہ بات سامنے آئی تو وہ جو بات خادم حسین رزوی صاحب نے اس کے اندر کہی تھی کہ میں بھی بتا دوں گا کہ کس نے کہا تھا کہ فیضاباد جاؤ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں سعد رزوی جو ان کے بیٹے ہیں کہ بھئی اب میں بھی بتاتا ہوں آپ کو وہ طلعہ حسین کو جواب دیتے ہیں ٹویٹر پر وہ کہتے ہیں کہ اب میں بھی بتاتا ہوں کہ کس نے بھیجا تھا تو سن لے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس کا مطلب کیا ہے یعنی یہ حضور کے دین کا تقاضہ ہے کہ ان کی حرمت کے لیے نکلا جائے اتجاج کیا جائے اور اس کی سربرندی کے لیے کوشش کی جائے تو یہ بات کر کے اس نے کہا کہ آپ غلط رنگ مت دیں جو آپ منفی رنگ دینا چاہتے ہیں اور پوری پاکستانی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کھیل سے بات آ جائیں یہ ان کا ہرگز معنی نہیں تھا تو اب میرا خیال ہے ان کو شرم سے دوب مرنا چاہیے لیکن اگر ہو تو پھر بندہ دوب مرے اب جو مریم صفدر ہیں انہوں نے رات کو ایک انٹرویوز دیا منصور علی خان کو اب دیکھئے کہ جھوٹ وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر اور سو جھوٹ بولنا پڑتا ہے یہ واقعہ تن صادق جو ہے وہ نظر آئی ہے اس پورے مریم کے معاملے کے اندر ان کی دادی مرہوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے اس کے اوپر اگر وہ سیاست نہ کرتا شریف خاندان تو یقیناً ہم بھی اس موضوع کو ڈسکس نہ کر رہے ہوتے لیکن بتقسمتی یہ ہے کہ یہ ہر چیز پر سیاست کرتے ہیں اور کیش کرتے ہیں تو لیکن جب بھی وہ اس طرح کی چالاکی کریں گے تو ہم بھی آپ کے سامنے کچھ جو گزار جات جو ہیں وہ رکھنے میں حق بجانب ہے اب انہوں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں چلا میں وہاں پر سابق گیارہ بجے پہنچ گئی سیگنل بانت تھے بھئی ٹیلی ویجن جس گھار میں آپ گئی تھی آپ قسم اٹھائیں کہ وہاں پر ٹیلی ویجن نہیں تھا اب کوئی گھار ہے جہاں پر ایلی ڈی نہیں لگی ہوئی ایل سی ڈی نہیں لگی ہوئی تو یہ بات تو بڑی عجیب یعنی باتیں ہیں اب وہاں پر بھی تھا پھر تین گھنٹے تک آپ کو پتا نہیں چلا کہ آپ کی جو دادی صاحب ہیں وہ انتقال کر رہی ہیں ڈی ایس این جیز وہاں پر کھڑی ہیں وہ بھی پتا ہے سب لیڈروں کو پتا ہے لیکن یہ اب جھوٹ کو وہ کبر کر رہی ہیں اور کبر کرتے ہوئے کیسے آپ پھستی جا رہی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو میں نے خود روکا کہ آپ نہ ہیں بھئی وہ کون سا سامان باندھ کے چل پڑے تھے اور ائرپورٹ پر پہنچ چکے تھے کہ جناب میں تو آ رہا ہوں تو ابھی مریم بڑی مجبور کار رہی ہے تو میں پیچھے جا رہا ہوں بھئی اس نے نہ آنا ہے وہ نہ آئے گا اور وہ بزدل آدمی ہے اور شیر کی ایکٹنگ کرتے ہیں آپ سارے لوگ اب جتنی یہ باتیں اگر خاموش ہو جاتی تو زیادہ نہ بڑھتی لیکن جتنی زیادہ باتیں کر رہے ہیں جسٹیفکیشن دے رہے ہیں اتنا زیادہ اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں اب وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ نواز شریف واپس آ کر ان ظالموں کے ہاتھ میں اپنی زندگی واپس دیں دشمنوں کے ہاتھ میں اپنی زندگی کو دے دینا کہاں کی اکل مندی ہے ابھی تو ان کے جیل میں نواز شریف کی زندگی کے ساتھ جو کھیلنے کی کوشش کی گئی اس کا بھی حساب لینا ہے فون سروت بند ہونے کے بعد پورا واقعہ دو سو پیشیاں ہم نے بھگتی تو ہم بزدل نہیں تھے ہم بہادر تھے اب یہ بتائیں اس ملک کے اداروں کو یعنی عدلیہ نے ان کو سزا دی ان کو دشمن کہنا ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری اس کو آپ دشمن اگر سمجھتے ہیں تو آپ تو راہ کے پکی ایجنٹ ہے آپ ان کی بولی بول رہے ہیں آپ تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں تو جو بندہ اس ملک کے اداروں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے عدلیہ کو فوج کو حکومت کو چلو حکومت تو سیاسی معاملہ ہے پھر بھی اختلاف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ذاتی دشمنیں لے رہے ہیں اگر ملک کے ان ادارے آپ ان کو دشمن کہہ رہی ہے مریم اپنے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پکے اب راہ اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ الزام نہیں ہے یہ ایٹیچوڈ ہے اس وقت اگر آپ اپنے اداروں کو اس سطح پر بدنام کرنے پر نکل آئیں گے تو پھر آپ کس طریقے سے آپ جسٹیفائی کر سکیں گے جو فیصلہ آپ کے حق میں ہو وہ صحیح ہے جو مخالف ہو آپ سب کو اس طرح کریں میں سمجھتا ہوں یہ جملے بڑے قابل اتراز ہیں اور ان پر گریفت ہونی چاہیے اور یہ چیزیں سمجھنے میں جتنا یہ بول رہے ہیں اتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور پھستے جا رہے ہیں بارال دیکھنا ہے اس ملک کے اداروں کو کہ کیا بلیک میل ہو کر دوبارہ ان کے ساتھ ڈیلیں اور ڈیلیں کرنی ہے یا اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کے حقوق کا تعافظ کر کے ان کو لٹکانے کی طرف آگے بڑھنا ہے اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تاک کے لیے اجادت دیجئے اللہ حافظ